اس میں سب سے پہلے تو میں جو ایک ساب ایک کریکلم دیکھیں یہ بڑا یہ پاکستان میں کیوں نہیں کیا گیا دیکھیں جب انگریز کا جو ہم نے نظام انہیرٹ کیا وہ کیا تھا وہ تھوڑے سے لوگوں کو انگلیش میڈیم ایڈوکیشن تھی جس طرح ہمیں ایچ اسن کالج میں جاتے تھے اور پھر لارنس کالج جو تھوڑے سے انگلیش میڈیم کے سکول تھے لیکن یہ انگریز نے بنائے کیوں تھے اگر آپ لارڈ میں کالے کی وہ سٹیٹمنٹ میں رہا میں آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے جو اس نے کہا تھا جس نے یہ تعلیم کا نظام لے کے آئے تھا وہ کہتا تھا کہ ہم ایک کلاس بنانا چاہتے ہیں ہندوستان میں ایک وہ کلاس جو اس کا رنگ تو وہ ہو تو ہندوستانی لیکن وہ ہماری طرح سوچیں اس کے سارے ایٹیٹیوڈ ہمارے ہو اور اس کے ذریعے ہم اتنے بڑے بڑے صغیر کے اوپر حکومت کریں تو وہ جن کو براؤن سائب کہتے وہ بنائے انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے ہم جب ایچ ایسن کالج سے نکلے تو جب میں انگلن گیا ایچ ایسن کالج کے بعد تو میں نے مجھے ایسے لگا کہ میں جے ایک انگلیش پپلک سکول بوئے بنایا گیا ہے پاکستانی نہیں بنایا گیا میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا اس تعلیم کی نظام نے میرے دین سے بھی دور کیا گیا اور یہ صرف یہاں ہی نہیں تھا جدر جدر انگریز نے حکومت کی سنگاپور کے اندر انہوں نے چائنیز بھی میڈیم اور انگلیش میڈیم کر دیا جدر بھی وہ گئے انہوں نے ایک انگلیش میڈیم چھوٹی سی کلاس کے لیے باقی دوسروں کے لیے عوام کے لیے اب اصولاً تو جب ہم آزاد ہوئے تھے تو میں سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھے ہمیں ایک سنتسائز ایک سلبس لانا چاہیے تھا ایک ہی کریکلم تاکہ ایک قوم بنتی اس کے بجائے تین طرف فریکل گئے ایک طرف دینی مدرس سے چلے گئے ایک طرف اردو میڈیم اور چھوٹی سی کلاس کے لیے انگلیش میڈیم اور انگلیش میڈیم بھی انگلیش میڈیم بھی اس طرح تعلیم ایوالو ہوئی کہ وہ تعلیم کے اوپر کم زور تھا دیسی ولیتی بنانے کا زیادہ زور تھا دور طریقے سارے وہ لے لیے ایٹیٹیوڈز وہ لے لی ذہنی غلامی لے لی دوسرے کلچر کی اور جو ایک دیکھیں ایک جو ملک یا ایک انسان جو 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 چیز بکتی ہے دنیا میں ہوتی ہے اوریجنل تھوٹ جب آپ کسی اور کلچر کی ذہنی غلام بن جاتے ہیں تو آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں غلام صرف اچھا غلام بن سکتا ہے جو ہونا چاہیے تھا ہمیں کہ ہمیں جو بھی تعلیم میں اگر آگے نکل گیا ہمارے سے مغرب کہاں سے پہنچ گیا تعلیم میں تو ہمیں ایک سٹوڈنٹ پروفیسر کی ریلیشنشپ رکھنے چاہیے تھے ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا ایک سٹوڈنٹ اور پروفیسر کا کیونکہ سٹوڈنٹ پروفیسر سے آگے نکل جاتا ہے غلام غلامی رہتا ہے اچھا غلام بن جاتا ہے اور یہ جو ذہنی غلامی تھی یہ ہمیں اس انگلیش میڈیم ایڈوکیشن نے لے کی آیا اور آج بھی لوگ کہتے ہیں جی جب یہ آپ کہتے ہیں نا یہ کروکلم تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو پیچھے لے کے جا رہے ہیں کیا چائنا کے اندر کتنے کروکلم ہیں کوئی ملک جپین میں کتنے ہیں فرانس میں کتنے ہیں جو بھی ملک آج اوپر جا رہے ہیں وہ ایک نیشن بناتے ہیں ایک کروکلم اور یہ کیوں نہیں ہوا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اگر عمران خان کے بیٹے انگلیش میڈیم پڑھ رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے پڑھ رہے کی یہ تعلیم کا نظام چینج کرنے کے لیے کیونکہ میرے بچے تو پریفلیجڈ ہوں گے اچھی نوکلیاں ان کو ملیں گی ان کا سٹیٹس بن جائے گا سوسائیٹی میں اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں گی تو اس لیے بجائے انگریز کا جو سسٹم چینج کرتے ہیں ہم نے اس کو اور بڑا کر دیا تھوڑے سے انگلیش میڈیم سکول تھے اور زیادہ بڑے بان گئے سب سے حسان آج اگر آپ نے پیسہ بنا رہے ہیں ایک انگلیش میڈیم کا کوئی نام رکھ دے آکسٹی کیمرج وغیرہ اس کا سکول کر کے اچھا ایک انگلیش میڈیم سکول بنا دے آرام سے آپ پیسے بنا سکتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کی کتائی یہ تھی کہ ہم نے اپنا گورنمنٹ ایڈوکیشن سسٹم کو نہیں ہم نے ڈیویلپ کیا اور اس سے اگر آج ہم دنیا کا ایک وقت پہ تیزی سے آگے جا رہے تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پچاس سال پہلے پاکستان وہ ملک بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا ساؤدھ کوریا پاکستان آیا تھا انہوں نے ہماری موڈل سٹیڈی کیا تھا ملیشیا آیا تھا ہم دنیا کے اندر اگر ہمارا پریزیڈنٹ باہر گیا امریکہ تو اگر امریکن پریزیڈنٹ اس کو ائرپورٹ پہ لینے آیا تو کوئی حیثیت ہوگی نا ملکی تو وہ آہستہ آہستہ ہمارا ملک نیچے آنا شروع ہو اور اس میں بہت بڑی وجہ ہمارا تعلیم کا نظام تھا ہم نے صرف ایلیٹس سسٹم بنا دیا تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے اچھی تعلیم اور باقیوں کو جو باقیوں کا سسٹم تھا یہ بھی محض سے آپ کو بتا دوں گورنمنٹ سکولز میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو بہترین پاکستان کا انٹیلیکچول گورنمنٹ سکولز سے نکل داتا گورنمنٹ سکولز میں سٹینڈرڈ اس سے بہت بہتر ہوتی تھی آہستہ آہستہ گورنمنٹ سکول نیچے جانے شروع ہو گیا گورنمنٹ سکولز کے اچھے ٹیچرز دیں پرائیوٹ سکولز کھولے یا پرائیوٹ سکولز میں چلے گئے تو گورنمنٹ سکولز سسٹم نیچے چلا گیا اور جو چھوٹا سا پرائیوٹ سکولز سسٹم تھا وہ آگے تو گیا لیکن انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کلچر کا غلام بنا دیا یہ جو آپ شفقت پیمبود اور آپ فیڈل منسٹر اور آپ نے جو خاص طور پر کیا مراد یہ بہت بڑا ایک چینج ہے یہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ریلائز کہیں گے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور یہ ایک دم میں ٹھیک نہیں ہوگا یہ بشکل ہے یہ آسان نہیں ہے یہ بھی ذہن میں ڈال لینا کہ آسان نہیں ہے کہیں گے جی ٹیچرز دیں ملتے ہیں انگریزی کے کیونکہ ساروں بجائے یہ کہ تھوڑے سے لوگوں کو انگریزی پڑھائیں سب کو انگریزی پڑھائیں ساروں کو پڑھائیں کیونکہ اگر انگریزی سے ہائر ایڈوکیشن میں آپ نے سیکھنا ہے تو سب انگریزی پڑھیں لیکن انگریزی ایک سٹیٹس سیمبل نہ بنیں فنکشنز ہوتی ہیں سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں فنکشن انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے کوئی کوئی انگریز نہیں ہوتا میں بھی جب پرائیم منسٹر بنا فنکشن میں دیکھ رہا ہوں انگریزی میں شروع ہو گئی میں اسے پوچھا ہوں انگریزی میں کیوں بولی جا رہی ہے وہ جی وہ دو انگریزی بیٹھے ہوئے ہیں دو انگریزی کے لیے ساری فنکشن انگریزی میں ہو گئی اور ٹی وی پہ جا رہی ہے ٹی وی پہ ہمارے عام لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی توہین ہے ہمارے لوگوں کی جن کو انگریزی آتی نہیں ہے آپ ایک دوسری زبان میں فنکشن کر رہے ہیں اسی فیصد اسی فیصد لوگوں انگریزی نہیں آتی تو ان کو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی نچلی قوم ہے آپ اپنے لوگوں کے اندر حساس ایک کم تری ڈال رہے ہیں انگریزی میں فنکشن کر کے کبھی سنائے کہ چائنیز بیٹھے ہو تو وہ ایک دو انبیسٹر ہو تو وہ جا کے انگریزی بولیں کبھی سنائے کبھی انگلنڈ میں سنائے کہ انگلنڈ میں پارلیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ فرنچ پہ بولنا شروع ہو جائے یہ کہیں نہیں ہوتا یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر انگریزی میں تقریر شروع ہو جاتی ہے سینٹ میں انگریزی میں تقریر اس لیے نہیں کہ وہ کیونکہ وہ ان کو اردو نہیں آتی وہ امپریس کرتے ہیں کہ میں پڑا لکھا ہوں میں نے عام دیکھا ہوا کئی دفعہ لوگ گھڑے ہوتے ہیں کسی کو غصہ چڑ گیا وہ انگریزی میں بولا شروع ہو جاتا ہے امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو یہ سٹیٹس سیمبل انگریزی نہیں بہونا چاہیے صرف ایک ہائر ایڈوکیشن کے لیے زبان ہونی چاہیے